یہ زندگی کے ملے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے برے صغیر میں شو بز کا سورج ڈوب گیا ہے دلیب کمار صاحب انتقال کر گئے ہیں میں کہتا ہوں جی کہ ایسا فنکار اور ایسا شخص ایک مکمل پیکج پوری دنیا میں میرا خیال ہے کوئی دوسرا نظر نہیں آگا برے صغیر میں تو خیر سارے ہی ان کے مریدین تھے جتنے بھی شو بز کے لوگ ہیں وہ ان کو بقاعدہ پیروں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے احترام کرتے تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہی ہالی وڈ میں بھی ایسا شخص نہیں ہے کوئی میں اکثر یہ فکرہ کہتا ہوں کہ دلیب کمار نے ساری زندگی دلیب کمار کی حفاظت کی ہے کبھی 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 ایک لفظ ایک ڈائلاغ ایک سین ایک فلم اور نجی زندگی میں کبھی کوئی ایک حرکت کبھی کوئی ایک جملہ کبھی کسی انٹرویو میں کوئی بات ایسی نہیں کہی جس سے ان کی طرف انگلی اٹھتی بڑا ناب طول کے بڑا ناب طول کے انہوں نے اپنا سفر طے کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں جو شو بیس کی دنیا میں جو پچھ ہے اس پچھ کے وہ اوپنر مانے جاتے ہیں اوپنر مانے جاتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ تھے مگر ہمارے ہاں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلا کھلاڑی جو تھا شو بیس کی دنیا کا وہ دلیپ کو مار رہی تھی کیا بات ہے اور پوری ایک لمبی ایننگز کھیلی ہے ایک بال بھی ایسا نہیں ہٹ کیا ایک شاٹ ایسی نہیں کھیلی جو کہ غلط ہو آیا 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 ٹیکنیکل بھی اور ویسے بھی ایک شاٹ غلط نہیں کھیلی بڑا ہی خوبصورت فنکار میرا خیال ہے کوئی چھے دہائیوں پہ محیط اپنے فلمی کیریئر میں صرف تریسٹھ فلمیں کی ہیں انڈین سیلمہ میں اعداکاری کے فن کو ایک ماں نویت دی ہے اور ان کا ہر کردار ہر کردار سنگے بیل کی حیثیت رکھتا ہے بے شک گنگا جمنا کا وہ دہاتی ہو یا پھر مغل آزم کا شہزادہ سلیم ہو حقیقت میں ڈوب کے اداکاری کرتے تھے ایک ایک جملے پہ ایک ایک ڈائلاغ پہ اتنی محنت کرتے تھے کہ دوسرے کئی فنکار پوری فلم میں اتنی محنت نہیں کرتے یہ کئی قصے ان کے مشہور ہیں کہ کسی سین پہ وہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ سین تو نہیں ٹھیک ہم کر رہے ہیں اور کئی کئی دن وہ شوٹنگ روکی رہی ہے جب تک وہ مطمئن نہیں ہوئے یا دوسرے سارے جو ہیں وہ سیڈیسفائیڈ نہیں ہوئے انہوں نے سین نہیں کروایا اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں وہ جو پارو میری ماں مر گئی وہ تو بڑا قصہ مشہور ہے کہ وہ بڑا لمبا لکھا ہوا تھا سین رائٹر نے بڑا لمبا سین لکھا ہوا تھا مگر انہوں نے کہا کہ اس کی سارے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسی سے کھیل لیں تو پارو میری ماں مر گئی اور پھر زد کر کے وہ ایک جملہ ہی بار بار کہا اور اس کی ویریشن جو ہے وہ ہر دفعہ اس طرح چینج کی کہ وہ سارا سین جو رائٹر لکھ کے لائے تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا یہی دفنکار کا کام ہے اور بتایا جی جاتا ہے کہ جو رائٹر تھے اس فلم کے وہ غصے میں دیکھنے گئے فلم اور فلم دیکھنے کے بعد چونکہ وہ بہت بڑے وہ بھی رائٹر ہیں میں جو اس وقت ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا مائنڈ کیا انہوں نے اس بات کو اور وہ دوبارہ سیٹ پہ نہیں گئے مگر فلم جب لگی تو انہوں نے وہ اس فلم دیکھی اور اس کے بعد سینما سے وہ سیدھا دلیب صاحب کے گھر گئے اور جا کے ان سے سوری کی اور کہا کہ آپ ٹھیک تھے اچھا ہر چیز میں وہ گم ہونے کے لیے بقاعدہ اس کی رہرسل کرتے تھے فلم نیا دور کی شوٹنگ کے لیے انہوں نے کوچوان سے بقاعدہ ٹریننگ لی اچھا ہاں جی ہاں جی فلم کوہ نور میں ایک گیت میں انہوں نے ستار وجانا تھا تو وہ استاد عبدالحلیم عبدالحلیم جعفر خان صاحب سے ستار کی اتنی دیر ٹریننگ لی ہاتھ زخمی کر بیٹھے تاروں سے مگر انہوں نے کہا کہ میں یہ جب تک شیکھوں گا نہیں میری انگلیاں اگر ٹھیک نہیں موف کریں گی سین میں تو میں جالی لگوں گا بھائی مجھے حقیقت میں ڈوبنا ہے حالانکہ ستار جو ہے جو بجایا ہوگا اس کے آواز تو نہیں سنائی دی ہوگی جی جی مگر وہ جو انہوں نے ایکشن کرنا ہے وہ پراپر ہونا چاہیے پھر ہم ایتاب بچن ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جب وہ علاباد میں زیر تعلیم تھے تو انہوں نے فلم گنگا جمنا بار بار اس لیے دیکھی کہ یہ ایک پتھان آدمی اتر پردیش سے دور تک کوئی رابطہ نہیں تو وہاں کی بولی اس قدر کمال انداز میں یہ کیسے بول رہا ہے بھائی پتھان تھے اور اتر پردیش کی جو ٹیپو تھی وہاں کا لبو لہجہ ایسا بولا ہے کہ وہ اتر پردیش کی لگ رہے ہیں اچھا انسانیت کے حوالے سے میں تو گواہ ہوں اس بات کا میں جب ان سے ملنے گیا میں اور تاہر سرور میر میرا دوست اور رفاقت خان صاحب نزاقت صاحب کے بیٹے ہم تینوں گئے تو میں نے ان کو دیکھا یار دوتی کرتا پینا ہوا ہے اور پنجابی بول رہے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ اس قدر خلوس اس قدر محبت اور وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ گئے وہ والا صحیح بڑا آدمی دلیب کمار دیکھا ہے بار بار کہ مجھے جاتا ہی کہتے ہیں ایسے ہاتھ پکڑ کے میرا کہتے ہیں اوہ یہ انہی دیرchlag لائے آئے여 میں واقعی پکھلا گیا میں نے کہا یہ کیا انہوں نے کہا ہے وہ بعد میں کہیں ڈسکرشن کے دوران یہ پتا چلا کہ انہوں نے کہیں وہ کاجل گھر ایک میرا سیریل پی ٹی وی پہ چلا تھا جس میں میں نے اندے چودری کا رول کیا وہ ان کے بھائیوں نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا تھا تھوڑا سا دیکھا تھا اور وہ ذہن میں بٹھایا کیا ضرورت تھی ان کو میرے جیسے مسکین کو یہ کہنے کی حوصلہ افضائی اتنا بڑا بندہ اتنا بڑا انسان اتنا خوبصورت انسان اور پھر اتنے نالج والے آپ ان کا کوئی انٹرویو سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی دانشوار یا کوئی بہت بڑا مولم بات کر رہا ہے آپ دیکھیں نا جی کہ ان کی لائبریری کے متعلق کا جاتا ہے کہ وہ بمبے کی بڑی لائبریریوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کی لائبریری کا اتنی کتب تھی ان کے پاس اور کتاب بینی کے اتنے وہ اپنا شوقین تھے کہ وہ ہر وقت کتاب پڑھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے پھر وہ ان کے اندر سے بولتا تھا موئین اختر صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بڑے فین تھے دونوں ہی دلیب صاحب بھی ان کے بہت فین تھے اپنے اکثر جو شوز ان کے دلیب صاحب کے ہوتے تھے پوری دنیا میں تو کمپیرنگ کے لیے وہ موئین صاحب کا کہتے تھے کہ ان کو بلا لیں تو موئین صاحب کے ساتھ ان کی جو گفتگو اور ان کا انٹرویو وہ ایسا مزے کا ہوتا تھا ہوئے 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 وہ سامنے لے کے آئے ہیں بڑے بڑے پیارے جب ان کے گھر میں میں ان کی پاس ملنے کے لیے گیا جو میرا ایک زندگی کا خواب تھا ان کی بیگم کو جیسے ان سے پیار کرتے ہوئے دیکھا میں نے سوچا یار یہ بڑا ہی محبت سے بڑا ہوا آدمی ہے کہ بیگم اس عمر میں بھی کس طرح ان کو ایک بچہ سا ٹریٹ کر رہی ہیں ان کا مو بھی صاف کیا ان کو چائے دی ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایسا انداز جیسے کوئی ماں نہیں اپنے بچے کو سنبھال رہی ہوتی یا بتا رہی ہوتی اس انداز سے وہ اپنے قامت کو ٹریٹ کر رہی تھی تو یہ بڑے لوگوں کی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے کبھی بھی وہ کبھی بھی کبھی بھی مطلب یہ تو ایک کام ہم کہتے ہیں فکرہ مگر یہ سچی بات ہے کہ شو بس کی دنیا میں ان کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکے گا وہ ہمیشہ مثال کے طور پر سامنے رہیں گے بیلی کل